مرشک نیوز خلاف شہری سراپا احتجاج ائرپورٹ روڈ پر شدید ڈرافک جیم وزیراعلا نے نوٹس لے لیا سیاسی رابطیں جاری ہیں بلوچستان میں بہتر تبدیلی کی طرف جائیں گے مولانا حیدری نیب بلوچستان نے دو عرب روپے کرپشن کی تحقیقات مکمل کر لیں دس افراد کے خلاف ریفرنس دائر بلوچستان پور ام صوبہ ہے دہشتگردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا سیاسی راکت صوبائی حکومت گرانے میں سنجیدہ نہیں ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں مولانا واسک کسی کو عوام کی ووٹ کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے متحدہ اپوزیشن گیس حکام تقنیقی خرابی دور کر کے پریشر میں کمی کا مسئلہ حل کریں چیرمن پی اے سی بلوچستان معیشت کا استحکام مہنگائی اور ٹیکسس سے نہیں کرپت نظام کے نجات سے ممکن ہیں جانیت نظر ہیڈلیز آپنے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر علی جان کمال خان نے پی ایس ڈی پی میں شامل ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کے جائزہ اجلاس کے دوران کہا کہ تعمیرات سمیت تمام شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ہمیں بھی عمومیت سے نکل کر مہارت کی طرف جانا ہوگا تعمیراتی محق میں قوانین قوائد و زوابط اور طریقہ کار کی بہتری پر کام کریں گے تعمیرات سمیت تمام شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جان کمال صوبائی وزراء ارکان اسمبلی اور سیاستیل تاجر رہنماؤں نے کہا ہے کہ بلوچستان ہم سب کا مشترکہ گھر ہے یہاں پشتون بلوچ ہزارہ پنجابی سندھی اور دیگر زبانے بولنے والے لوگ صدیوں سے عباد ہیں ہمیں مل کر شہر سے نفرتوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایک سازش کے ذریعے برادر اقوام کو آپس میں لڑانے کی سازشیں ہوتی رہی ہیں جنہیں ہم نے مل کر ناکام بنا دیا ہے صوبے سے دہشرت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے پریس کلب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر میرزیالانگو نے کہا ہے کہ ہمیں مل کر نفرتوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ماضی میں برادر اقوام کو آپس میں لڑانے کی سازش کی گئی رسل ناکام بنائیں گے تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا پولیس، لیویز، ایپسی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حلکاروں کی قربانیوں کی بدولت صوبے میں امن و امان بحال ہوا صوبے میں ہزارہ قوم کے افراد کی نسل کشی کی گئی سینکرون جام بھاک اور زخمی ہوئے ہم نے دہشرت گردوں کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کیا اور نہ آئندہ کریں گے وزیرالہ بلوجستان جام کمال خان نے کوئیٹا کے متعدد لاکوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ محکمی کو ہدایت کی کہ مسئلے کا فوری حل نکالا جائے گیس پریشر میں کمی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف آلم و جوک، کلی اسماعیل، کلی شاہو اور دیگر محلکہ علاقوں کے گیس سارفین گیس پریشر کے کمی اور بندش کے خلاف ائرپورٹ روڈ پر نکل آئے مظاہرین نے حکومت اور محکمہ ایس ہوئی گیس کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ سردی کے باعث بچے اور بوڑے موسمی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں گیس انتظامیاں بے حص ہو گئی ہے گیس پریشر میں اضافہ کیا جائے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے مظاہرے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ کم پریشر کے باعث شہریوں کو مسائل و مشکلات کا سامنا ہے سرد موسم کے پیش نظر کوئچا میں گیس کی کمی کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے جمعیت علمہ اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں امید ہے بلوچستان میں بہتر تبدیلی کی طرف جائیں گے پورے ملک میں عوام پریشان ہے بروزگاری اور مہنگائی سے عوام کی چیہیں نکل گئی ہیں موجود حکومت سے سب مایوس ہو چکے ہیں عمران حکومت بے ساکھیوں کے سہارے چل رہی ہے دوزار بیس الیکشن کا سال ہے کارکون اور سیاسی جماعتیں الیکشن کی دیاریاں کریں جمعیت کے مرکزی سیکریٹری جنرل کا قائم مقام گوینر بلوچستان عبدالقدوس بزنڈرو سے ٹیلی فونک رابطہ صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات ٹیٹ کی گئی قومی احتساب بیورو بلوچستان نے بلوچستان انٹی گریجڈ واتر ریسورسز مینجمنٹ انڈ ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ میں تقریباً دو عرب روپے کرپشن کی تحقیقات مکمل کر کے جالی کمپنی کے مالکان پروجیکٹ ڈائریکٹر سمیت دس افراد کے خلاف ریفرنس احتساب بدالت میں دائر کر دیا نیب علامیہ کے مطابق کمپنی مالکان نے جالی تصدیق سیڈفکیٹ جمع کروا کر دھوکے دیئے انبینا طور پر سرکاری عملے کی ملی بھگت سے سرکاری چھے کے حاصل کیے ریفرنس میں پروجیکٹ کے افسران پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کمپنی سے وابستہ افراد پر جالی دستاویزات سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے متحدہ پوزیشن میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ملک و آئینوں قانون کے مطابق چلایا جائے ہم عدلیہ میڈیا جمہوریت آئین کی بہالی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ہمارے عقابرین نے ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں قیدو بن کی صحبتیں برداشت کی اب ہم کسی کو عوام کے بوچ کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تبدیلی اور ریاست مدینہ کے نارے لگانے والوں نے عوام کو دھوکا دیا اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلوجستان کے عوام اپنے صوبے سے نکلنے والی گیس سے محروم ہیں کوالا لامپور سمچ میں شرکت نہ کر کے وزیراعظم نے جو یوں چل لیا وہ کسی حکمران کے شایانہ شان نہیں ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد ضروری ہے تاکہ حقیقی نمائندے اقتدار میں آ کر عوام کے مسائل حل کریں جمعیت علمہ اسلام کے صوبائی امیروں رکنے قومی اسمبلی مولانا عبدالواس نے کہا کہ دوہزار بیس الیکشن کا سال ہے حکومت غیر جمہوری غیرائنی اور ناکام ہے ازادی اماش کے حتمین اتائے جلد آئیں گے صوبائی وزیر سردار سالح بھتانی پرانے دوست اور ہمسائے ہیں ان سے صرف گپ شپ ہوئی تھی ہم صوبائی حکومت گرانے میں سنجیدار نہیں ہیں ہمارا مطالبہ ہے نئے انتخابات کروائے جائیں صحافیوں کے وفاقی حکومت کے زیرے سرپرستی میں پورا سسٹم غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے ملک کو درپیش تمام مسائل کا حل حکومت کے خاتمے میں ہے پبلک اکاؤنٹس کا میچے کی چیئرمین اختر حسین لانگو نے عالمو چوک شاہو کلی عالم خان ریلوے پاچک کلی اسماعیل میں گیس پریشر کی کمی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ تیز رفتار میٹرز کی تنصیب اور بلوں میں بلا جواز بھاری جرمانے جالنے پر شدی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سوئی گیس کمپنی کوئیٹا کی انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ شہریوں کو بلا تاتل گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور انتظامیہ کوئیٹا کے شہریوں کو گیس سے جان بوجھ کر محروم رکھ کر کس جرم کی سزا دے رہی ہے مسئلے کو اسمبلی فلور پر اچھائیں گے اختر لانگو نے کہا کہ میٹرز کی تبدیلی ٹیکسز و بلا جواز جرمانے لگانے کی بجائے گیس پریشر کی بحالی لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل حل کر کے شہریوں کو ریلیف پراہم کیا جائے جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مخلص مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونی نے کہا کہ مہنگائی سے قوم کی چیخیں نکل رہی ہیں میشہ کی استخکام و ترقی مہنگائی اور ٹیکسز سے نہیں کرپ نظام کے نجات سے ممکن ہے خلیل احمد مخلص نے کہا کہ پاکستان کو درپیش مسائل کی جڑ کرپشن اور ادم احتساب ہے کرپشن بے تہاشا منی لانڈرنگ سے ملک کو کرزوں کی دلدل میں پھسا دیا گیا عبدالقادر لونی کا کہنا تھا کہ ظالمانہ ٹیکسز اور مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی سے ملک و دیوالیا بنا دیا گیا ہے حکومت معاشری اصلاحات میں بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز